السلام علیکم شیراز سپیک کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شراز اس وقت میں الیکشنگ کمیشنر میں موجود ہوں اور آج الیکشنگ کمیشنر کے حوالے سے انتہائی مصروف دن تھا سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آج انتخابات کے حوالے سے الیکشنگ کمیشنر کے سربراہی میں یہاں پر جو ہے ایک اجلاس ہوا اور اجلاس میں جو کل سرمیل کے طرف سے ایک خط جو ہے وہ چیپ الیکشنگ کمیشنر کو بیجا گیا تھا اس خط کا جائزہ لیا گیا اس خط کے تمام تر جو آنگلز ہے جو پہلو ہے اس کا جائزہ لیا گیا اس اجلاس میں الیکشنگ کمیشن کے قانونی ٹیم کے جو لوگ تھے وہ موجود تھے سیکرٹری الیکشنگ کمیشن اس کے علاوہ الیکشنگ ونگ کے جو دیگر افسران تھے وہ موجود تھے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیپ الیکشنگ کمیشنر جو ہے وہ سب سے ملاقات نہیں کریں گے بلکہ وہ ان کے خط کا جواب دیں گے خط کا جواب بھی دیا گیا اور خط میں یہ کہا گیا کہ اب چیپ الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن ان کی صوادید ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ انعاؤس کرے اس میں صدری مملکت ان کی کوئی بھی کنسلٹیشن نہیں ہوگی صدری مملکت کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دے ان تمام تر صورتحال پر تفسیری جائزے لیا گیا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سواب جید ہے انتخابات کی تاریخ دینا وہ الیکشن کمیشنر کا ہی کام ہے الیکشن کمیشنر کا ہی جو ہے وہ اختیار ہے اس کے علاوہ آج جو انتہائی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں سیاسی پارٹیز ہیں جن کو آج بلائے گیا تھا جن کو مدعوب کیا گیا تھا انتخابات کے حوالے سے مشاہورت کے لیے اس میں پاکستان طریقہ صاحب کے چیرمین امنان خان کو آج بلائے گیا تھا اس کے علاوہ جمعورت علماء اسلام کے صبرہ مدعوب رحمان کو بلائے گیا تھا ان کے نام خطوط بھی کل بیجے گئے تھے اور آج ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان طریقہ صاحب کی چیرمین کے حوالے سے ان کی جگہ پر جو ہے پاکستان طریقہ صاحب کی جو ٹیم ہے جو وفظ ہے وہ یہاں پر پہنچا وہ وفظ کی جو سر بڑا ہی تھی وہ بیلسٹر علی زفر جو ہے وہ کر رہے تھے اس کے علاوہ بابر آوان بھی یہاں پر آئے بلسٹر شیراز رانجا بھی یہاں پر موجود رہے اور انہوں نے چیف ایلکشنگ کمیشن سے ملاقات کی اور ملاقات میں انتخابات کے حوالے سے بات شکی کی گئی جی بھی کہا گیا کہ انتخابات جو ہے وہ نوے دنوں کے اندر ہی ہوئی چاہیے جو کہ پاکستان طریقہ صاحب کا پہلے دن سے ہی جو ہے یہ مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق نوے دن کے اندر انتخابات جو ہے وہ لازمی ہے تو یہ مدعب جی آج ان کے سان میں رکھا اس کے علاوہ جو ماضی کی تلقہ تھی وہ بھی آج بلائی گئی اور مختلف جو مشورے ہیں وہ بھی چیف ایلکشنگ کمیشنر کو دیئے نیس ملاقات پر ان تمام تر پہلیوں پر جو ہے ایک مطابق پر سے بات چیت ہوگی اور جو جو مشورے آج پاکستان طریقہ صاحب کی وفت نے دیئے تھے تو اس پر بھی عمل درامت کو ایک لیے بنانے کے لیے نیکس جو ان کا اجلاس پر اس میں بات چیت ہوگی اس کے علاوہ تیم بچے کے قریب جمعیت علماء اسلام کا جو وفت ہے وہ یہاں پر پہنچا سینیٹر ملانا بنغفور حیدری ان کے سبرائی کر رہا تھا اور اس وفت میں جو ہے ایڈوکیٹ جراؤدین بھی موجود تھے اور تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ تک جو ہے یہ ملاقات یہاں پر چیف ایلکشنگ کمیشنر سے ایلکشنگ کمیشنگ کے سیکیٹریٹ میں رہی اس کے بعد ملانا بنغفور حیدری نے بھی یہاں باہر آ کر انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ہی کہا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ وقت پر ہونے چاہیے آئین میں جو وقت جو ہے درپیش ہے درکار ہے اسی وقت کے اندر انتخابات جو ہے وہ لازمی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعیت نے یہ موقع پر رکھا کہ کوئی بھی تاخیر جو ہے وہ انتخابات میں برداشت نہیں کی جائے گی ساتھ ساتھ ملانا بنغفور حیدری نے یہ بات بھی کہی کہ جو دو ازار اٹرک انتخابات میں ہوا وہ اس ان انتخابات میں وہ نہیں ہونا چاہیے جس پر جو ہے اس کے بعد ملانا بنغفور حیدری صحابیوں کے سوالات کے جوابات دیے بغیر یہاں سے روانہ ہوئی ہم نے سوال پوچھنے کی بھی ان سے کوشش کی انہوں نے پاکستان تجیز صاحب کی حکومت کو نشانہ منیا لیکن سولہ مہینے میں جو پی ڈی ایم نے اس ملکہ بیڑا غل کر دیا ہے اس پر جو ہے انہوں نے کوئی لبکشانی نہیں کی اور سوال کے جواب دیا بغیر یہاں سے روانہ ہوئے آج انتہائی اہم ڈیورپمنٹ ہی بھی سامنے آئی کہ امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم میں جو ہے آج ملاقات کی الیکشن کمیشنر سے وہ انتہائی اہم ملاقات اسی لیے ہیں کہ ایک طرف سے مختلف پارٹیز کے سبراہان کو بلائے گیا ہے ایک طرف سے انتخابات کے حوائے سے اجلاس سے صدر کے حق کا جواب دینا ہے اور ایسے میں ڈونلڈ بلوم نے آج الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی اور یہ وہ ملاقات تھی جس کے بارے میں ہم بیلٹ رپورٹرز کو بھی نہیں بتایا گیا یعنی ملاقات پہلے سے تشدہ نہیں تھی تو ان ملاقات میں اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی کیا کچھ بسکس کیا گیا یہ بھی انتہائی اہم ہے تفصیلات اس کے بعد سامنے آئے گی کہ کیا کیا باتیں ہوئی ڈونلڈ بلوم یہاں پر کیوں آئیتا اس ملاقات کے حوائے سے کسی کو بتایا کیوں نہیں گیا اس اتحال میں یہ انتہائی اہم ملاقات تھی ساتھ ساتھ اس ملاقات کے پاس جب ہماری کورٹرز آپ سے بات ہوئی تھی دونوں نے ایک پوائنٹ ریس کیا کہ یہ اس طرح کے ملاقات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں اور امیڈکا کا پاکستانی انتخابات سے کوئی لینہ دن نہیں ہے تو ان کی اطلاع کیلئے ارض ہے کہ جب سے ہم یہاں پر الیکشن کمیشن بیٹ کورٹ کرتے ہیں تب سے ہم نے اس طرح کی ملاقات یہاں پر نہیں دے کی یہ پہلی ملاقات تھی جو بغیر بتایا یہاں پر امریکی صفیر نے ملاقات کی چیف الیکشن کمیشن سے اس کے علاوہ انہیں کہا کہ امریکہ کا پاکستانی انتخابات سے کال لینہ دینا تو ان کی اطلاع کیلئے ارض ہے کہ پاکستان کی ہر الیکشن میں پاکستان کی ہر انتخابات میں امریکہ کا ہی ان کی ہی دخل اندازی جو ہے وہ ہوتی ہے وہ اس دفعہ بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ دخل اندازی کا ایک انصر جو ہے وہ پائے جا رہا ہے تو ان ملاقاتوں میں اس ملاقات میں کیا کچھ دسکرس ہوا وہ نقص ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا فیس بک پیس لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے نقص ملاقات میں آپ کے اخیر میں دوبارہ آزر ہوں گے اللہ حافظ